موسیقی وفا کے پاس صلاحیت تو نہیں سوئی صدرن کمپنی ہمارے حوالے کر دے محمد اوانائی سندھ کا وفا کی وزیر حماد ازر کو خط لکھا صوبے کو گیس پیدا کرنے کے باوجود محروم کیا جا رہا ہے نومبر سے گیس کی بندش اور کم پریشور سے شہری مشکلات میں ہیں سندھ کی گیس ضرورت 750 اور فرہمی 560 ایم ایف تیڈی ایف ہے سندھ کا ہمیشہ سندھ اکومت کھیلتی ہے ہر بات کے اوپر بڑھا کائک ذرا تھوڑے مختلف ہیں سندھ جتنی گیس بناتا ہے آدھی تو وہ نون پائپلین کالٹی گیس ہوتی ہے یعنی وہ سندھ سے باہر آئی نہیں سکتی تو آدھی گیس تو ویسی سندھ کے اندر ہیں جو پائپلین کالٹی گیس بھی وہ بنا رہا ہے اس کی بھی اکثریت سندھ میں ہی استعمال ہو رہی ہے اور اس وقت جو ہے وہ سندھ جو ہے اس کے اندر لنجی بھی استعمال ہو رہی ہے تو یہ کہنا ان کا کہ سندھ کی گیس سندھ کو دے دیں سندھ کی پہلے ہی اکثریت گیس سندھ کے اندر استعمال ہو رہی ہے ابھی بھی آپ دیکھنے کہ اکثر جو انڈسٹری سندھ میں لگی ہوئی ہے وہ 500-600 رپے کے ٹیریف پر لگی ہوئی ہے وہ 27 سو رپیکل لگی ہوئی ہے کیونکہ سندھ جو ہے وہ اس کو لوکل گیس کا جو ہے وہ پہلا حق دیا گیا ہے سندھ حکومت گیس پر غیر سنجیدہ بات کری ہے سندھ کی گیس سندھ میں ہی استعمال ہو رہی ہے سندھ کا حق سندھ کو مل رہا ہے عبادی بڑھ گئی ہے نئی کنیکشن پر پابندی ہے نئی حکمت عملی کے تحت نئی کنیکشن کو گیس کی پراہمی ہوگی پیپلز پارٹی عوامی معاملات پر پوائنٹ سکورنگ سے بات رہے سندھ میں گیس چوری بھی ہو رہی ہے وپاکی وزیر طوانائی حماد انسر کا جواب جو کرپشن ہوئی ہے پچھلے کئی مہینوں سے جس کی بنیان بنا پر انہوں نے اپنے کئی لوگوں کو ہٹایا ہے اور اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اگر الین جی برورت نہیں آئی اور فیول نہیں مگایا گیا جس سے سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی اور مہنگا فرنس وائل استعمال کیا گیا تو اس کی سزا آپ پاکستان کے کرون لوگوں کو کیوں دینا چاہتے ہیں میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرویس خٹا کو کم از کم اور کچھ نہیں کیا کم از کم اپنی پارلوانی پارٹی کے اجلاس میں بیٹھ کے وزیراعظم کو یہ تو کہا کہ میرے عراقے کے لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے حکومتی نالائکے اور ناہلی کے سزا عوام کو دی جا رہی ہے لوگ زندگی بچانے والی عدویات بھی نہیں خرید کرتے کسانوں کو خواد نہیں مل رہی آٹی کی قلت کا خشاہ ملک میں گیس کا بوران سانتوں کو گیس نہیں مل رہی پیٹرل کی قیمت ایک سو پچاس روپے فی لٹر ہونے والی ہے الینجی بروقت نام ملنے کی سزا عوام کو کم دی جا رہی ہے وزید اطلاع سندھ سعید خانی کی گرچ برس تقریر فرما رہے ہیں نیشنل اسمبلی پہ بجٹ کی اور ختم اس پہ کیا کر رہے ہیں میں کراچی سے مارچ کروں گا اسلام آباد تو میں آج اعلان کر رہا ہوں بی بی زرداری ستہائیس تاریخ کو میں گھوٹکی سے مارچ کر رہا ہوں کراچی تک میں اب گھوٹکی سے پوری پارٹی میری منظم پورے سندھ کے لوگ میں لے کے لے کے آ رہا ہوں کراچی یہ تو اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں یہ وعدہ کر کے گھوم کر جاتے ہیں علی زہدی کا ستائیس تاریخ کو گھوٹکی سے کراچی تک مارچ کا اعلان بولے پیپلز پارٹی جمہوریت کی سب سے بڑی ڈاکو ہے پیپی والے صرف اپنے آپ سے مقلص ہیں حوام کی کوئی پرواہ نہیں سندھ بلدیاتی قانون پر اسمبلی میں کوئی بحث نہیں ہوئی ہم نے وپاک میں ان کو بہت سی کمیٹیوں کی چیئرمنشپ دی سندھ میں آپوزیشن چیئرمنشپ چھوڑیں کسی کمیٹی کی رکنیت بھی نہیں پیپلز پارٹی والے وعدے کر کے مکر جاتے ہیں ہم ہر بات کا جواب دے رہے ہیں علی بابا چالیس چور کٹولا جواب دینے کو تیار نہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی پرس کانفرس بولے نون لیگ بتائیں ان کی لیڈرز کے ایکاؤنٹس میں آرگو روپے کہاں سے آئے نواز شیف کی میڈیکل ریپورٹ پر کابل عزت ڈاکٹرز کا بور تشکیل دیا ہے کیسے پلیڈ لٹس تھے جو لاہور میں گرتے رہے اور لندن جا کر ٹھیک ہو گیا یہ دھرنا جماعت اسلامی نے دیا ہوئے آپ نے اس کو روکا آج متحدہ قومی مومن جی ڈی اے پی ٹی آئی جو ہے کراچی کی سڑکوں کو بلوک کرنے جاری ہے کیا آپ نے اس کو روکا شادی بیا کی تقریب روز ہو رہی ہیں کچھ پہ میں جاتا ہوں کچھ پہ آگ جاتے ہیں آپ اس کو روک رہیں میں ان تمام ناقدین کو جو تمام سیاسی ہمارے مخالف ہیں جو کبھی اس بہانے پر دھرنا دیتے ہیں کبھی اس بہانے پر دھرنا دیتے ہیں میں ان کو پوچھنا چاہوں گا کہ تقریباً چار روپے بیجلی تین یونٹ میں اضافہ کیا گیا ہے کیا ایمکی ایم نے حکومت سے اتحاد ختم کرنے کی بات کی کیا ان سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر کوئی احتجاج کیا جو آپ کا میرا ایشو ہے پاکستان کے دھریب آرمی کا ایشو ہے نہیں ایک جماعت احتجاج کری ہے یہ احتجاج اس وقت کرتے ہیں جب پیپلز پارٹی عوام کے لیے کام کرتی ہے پیپلز پارٹی عوامی مسائل کے حل کے لیے جزوجہد کری ہے پی ٹی آئی ایمکی ایم کے گھر میں پیپلز پارٹی خدمت کری ہے مرتضہ وحاب کی میڈیا سے گفتگو الیکٹرانک بوٹنگ مشین اور آئی بوٹنگ کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کا وزیر آزم عمران خان کو خط پراجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنانے کے لیے جگہ اور عمارت مانگری ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے الیکشن کمیشن ایک دامات اٹھا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی یونٹ کی جار عمارتوں کی تجویز یونٹ کے غیام کے لیے آئی ٹی پرپیشنلز کی بھرتیاں آخری مراحل میں ہیں خصتہ مطلب موسیقی 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 سندھ میں تعلیمی سرگمیاں جاری رہیں گے جلاس میں فیصلہ عوامی مقامات پر ماس پہننا لازمی قرار جو سرکاری افسر ماس نہیں پہنے گا اس کو جرمانہ آئیت کیا جائے گا شادی ہال مارکیٹس عوامی مقامات پر ماس پہننا لازمی تقریبات میں کھانا باکس میں دینے کی ہدایت مارکیٹس میں ویکسینیٹڈ افراد کو داخلے کی اجازت صوبے میں ویکسینیشن مہم تیز کرنے کا فیصلہ کراچی میں کرونا قیامت برپا کرنے لگا کیسز کی شرعہ 35 فیصد سے تجاوز گزشتہ 24 کھنٹوں میں 2846 افراد میں کرونا کی تصفیص ہوئی راولپنڈی میں کرونا کی مصفت کیسز کی شرعہ 9.14 فیصد ایک اور لاہور میں 8.5 فیصد اسلامبال میں 6.5 فیصد تک پہنچ گئے ملک پھر میں کرونا کا پارہ آئی مولک وائرس ایک بار پھر مزور 24 گھنٹے میں کرونا کے مسیح 4286 کیسز ریکورٹ مولک وائرس کرونا سے مزید 4 افراد جامبھا کرونا سے جامبھا افراد کی تعداد 29.03 ہو گئی مصفت کیسز کی شرعہ 8.16 فیصد ریکورٹ خیبر پختونخواہ میں اومی کرون کے مزید 11 کیسز کی تصریف پشاور سی اومی کرون کے 5 کیسز سامنے آگئے 3 خیبر پختونخواہ اور مانسیرہ میں ایک اے کیسز کی تشخیص خیبر پختونخواہ میں اومی کرون کیسز کی تعداد 75 ہو گئی مہمہ سہر کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بچاؤں کے لیے شہری مزید احتیاط کریں شہری کرونا بوسٹر ڈوز لگوائیں ماس ضرور استعمال کریں احتیاط کرونا کی علاج کی تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے مصریعالہ پنجاب کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے 27 جنوی سے دوران پرواز خانی کی فراہمی پر پابندی انسی او سی کا علاج سی اے پرواز میں کرونا اسو پیس پر عمل درامہ جقینی بنائے 17 جنوی کو بینر سبائی وزرہ تعلیم اور تعلیم کا اجلاس بھی طرف انسی او سی کی ویکسنیشن مہم تیز کرنے کی ہدایت عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں پیٹرولیم اسنوات کی انتے بھڑنے کا امکار سمری پیٹرولیم ڈیوین کو مل گئی پیٹرولیم اسنوات 4 سے 5 روپے فی لیٹر مہنگی ہوگی پیٹرولیم کی قیمت 5.15 ڈیزل کی قیمت 5.6 روپے بھڑنے کا امکار مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل 4 روپے تک بھڑ سکتا ہے قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتنی فیصلہ وزرہ آسن مران خان کریں گے لاہور آج دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دی دیا گیا ہے ایئر کوالیٹی انڈیکس 208 ریکارڈ پیرے نمبر پر بوسنیا ہرزے گوینہ کا شہر آگیا آلود کی میٹر کی سوئی 286 تک پہنچ گئی دھاکم میں ایئر کوالیٹی انڈیکس 188 ریکارڈ رائیوینڈ لاہور کا آلودہ ترین نیرہ کا قرار ایک وائی 289 تک پہنچ گیا سابق چیف جج رانا شمیم کے بیانے حلقی پر توہی نے عدالت کے چیف جسس اثر من اللہ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سابق چیف جج رانا شمیم اور دیگر 20 جنوری کو طلب عدالت نے تمام فریکائن کو بھی پردے جرم کے لیے طلب کر لیا سانے مری تحقیقاتی کمیٹی آج بچ جانے والوں سے ملاقات کرے گی انظامیہ اور آپریشنل عملے کے بیانات مکمل تحقیقاتی تین مختلف علاقوں کا دورہ بھی کرے گی سانے میں بچ جانے والوں کے بیانات کا تقابلی جائزن یہ جائے کر تحقیقات آخری مراحل لہائے تحمیت کا حامل تحقیقاتی کمیٹی کالی دوار کو بھی تحقیقات جاری رکھی گی ریپورٹ منگل کو بیش کی جائے گی اس طرح احمد پور شرکیاں میں مسافر خانہ کے قریب ٹرک اور رکشہ ٹکرا گئے رکشے میں سوار سکول کے چار بچے جانبھگ متعدد زخمی کئی زخمیوں کی حالت تشویشنک حادثہ دھنکی وجہ سے پیش آیا زخمیوں لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ریسکیو حکام وزیراعلا عثمان بزار کا نوٹیس کمیشنر اور پی او بہاول پور سے واقعے کی ریپورٹ طلب ٹرالر ڈرائیور کو گرفتار کرنے کا حقوق پنجاب میں مجبوری طور پر آٹھ مدرنٹ ٹرائل ہسپتال بنا رہے ہیں صوبے میں 158 ہسپتالوں اور مراکز سہت کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے ہسپتالوں میں مفت تدویات کے لیے سینٹی سرب سے زائد مخصص کیے پیچھے اے حکومت کا مخصص صرف اور صرف عوام کی خدمت ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کامیاب جوان پروگرام کے پیچھے ایک شفاف پورا ایک نظام قائم کیا گیا جس طریقے سے بینکس کو اس حوالے سے متحرک کیا گیا جس طریقے سے بینکس کو نوجوانوں کو کرزے فرام کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ قائل کیا گیا کامیاب جوان پروگرام کے تحت ابھی تک جو ہے وہ چالیس ارب روپے کے جو لونز ہیں وہ نوجوانوں کے لیے منظور کیے جا چکے ہیں جس میں سے تیس ارب روپے کا کرزہ جو ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے کامیاب جوان پروگرام کے تحت شفاف نظام قائم کیا گیا چالیس ارب کے کرزے نوجوانوں کے لیے منظور ہو چکے نوجوانوں نے بائیس ہزار کاروبار شروع کیے پچاس ہزار لوگوں کو روزگار ملا کوشش ہے کہ نوجوانوں کو خود مختار بنایا جائے کامیاب جوان پروگرام کے تحت تیس ہزار ارب روپے تقسیم کر چکے تین ہزار کاروبار خواتین نے شروع کیے جو بہت خوش آئند ہیں وزیر مملکت فرو خبیب کی نیوز کانفرنس جواری اکاؤنٹ کیس آسفی زرداری کے خلاص نیو جارک اپارٹمنٹ پر نیب انکواری آسفی زرداری کی زمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری ایساہ عدالت کے نئے آسفی زرداری کے اوتے بھی بنیادوں پر زمانت دے دی نیو جارک پروپٹی کیس ریکیقات کے مرحلے میں ہے نیب پر کیس میں شواہد اکٹھے کرنا باقی ہے نیب پر شواہد کی بنیاد پر زمانت منصوری کی دفعہ دے سکتا ہے ایساہ عدالت یوکرین کا روس پر سائبر حملوں کا الزام حکام کے مطابق حکومتی ویب سائٹ پر سائبر حملوں میں روس کا ہاتھ ہے جمراس اور جمعے کو اس سکتر حکومتی ویب سائٹ پر سائبر حملے ہوئے آسٹریلین ایمیگریشن نے ٹینسٹار جوکویچ کا ویزا دوبارہ منصور کر دیا ہے ٹینسٹار کو پلیس نے حراست میں لے لیا بارڈر فورس کی جنس سے جوکویچ کی دوبارہ انٹرویو پر اتفاق دنیا میں کرونا کا راج بار تیزی سے جاری چوبیس گھنٹے میں دنیا بھر میں 31,34,000 سے زائی کیسز 7,500 سے زائی امواد ریپورٹ امریکہ میں 7,55,000 سے زائی کرونا کے مریض سامنے آگئے بھارت میں کرونا کے 2,87,000 سے زائی کیسز ریپورٹ پرازین میں 1,11,000 سے زائی کیسز برطانیا میں کرونا کے 99,000 مریض ریپورٹ ہوئے اٹلی میں 1,86,000 سپین میں 1,62,000 سے زائی کیسز ریپورٹ ہوئے سیٹیزن پورٹل بن گیا عوام کی آواز سیٹیزن پورٹل نے واکرینٹ کے رہائشی ظہور احمد کی داد رسی کر دی سائل نے اپنے مرہوم والد کے واجبات کی ادائیگی نہ ہونے کی شکایت کی تھی سیٹیزن پورٹل نے سائل کے مرہوم والد کے تمام واجبات کی ادائیگی کر دی فوری مسئلہ حل ہونے پر سائل کا وزیراعظم عمران خان کا شکریہ پاکستان میں کتنی عبادی اور کتنے گھرانے ہیں حکومت کا روان سال مرتم شماری اور نمبر شماری کرانے کا پیسہ ساتھیں مرتم شماری پہلی ڈیجیٹل مرتم شماری ہوگی وزارتے منصوبہ بندی ترقی نے سرکاری محکموں سے 31 مارچ تک عملہ مانگ لیا عملے کی مدد سے مرتم شماری اور گھروں کی نمبر شماری کرائی جائے گی نمبر شماری کے دوران گھروں کی جو ٹیکنگ ہوگی ڈیٹا جمع ہوگا اپنا اکس بھی میزانِ ذر میں تولتا ہے اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نید گھولتا ہے سنا ہے زلزلے آتے ہیں عرش پر محسن سنا ہے زلزلے آتے ہیں عرش پر محسن یہ گناہ اللہو جب سنا پر بولتا ہے کرب کو اشار میں ڈھالنے کے ماہر عظیم شاعر محسن نکوی کی برسی درد کو الفاظ میں پرونے والے شاعر 26 برس بعد بھی مداہوں کے دلوں میں زندہ خلام عباس اور محسن نکوی پندرہ جنبی 1996 کو کافلانہ حملے میں جاپا ہوئے گمبد کبا برگ سہرہ ریزہ حرف موجی ادراک شوہری تخلیقات میں شاوئے عذاب دی تلوی عشق رخت شفت خیمہ جان اور فرات فکر عظیم شاعر کی شوری شاکار میں شامل کیا قیامت ہے کہ دنیا اسے سردار کہے جس کا انداز سخن بھی ہو گداؤں جیسا یہ دل یہ پاگر دل میرا کیوں بجھ گیا جیسے دست میں ایک شہر تھا جیسے دست میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوار کی یہ دل اسے سریز پارٹ پارٹس آسٹریلین ٹیم پہلی ایننگ میں 309 رنس پر آؤٹ ٹریویس ہیڈ کی سنچری بارہ چوکوں کی مدد سے 101 رنس پناہت انگلیش مولر سٹارٹ برارٹ اور مارک ووڈ کی تین تین وٹیں خوشیار خبردار پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی ملک بھر میں ایک بار پھر بارشے اور برفباری انڈی ایم میں نے الارٹ جاری کر دیا اٹھارہ سے بیس جنوی تک ملک کے بالائی اور مخبی علاقوں میں بارشوں کا امکان بالائی علاقوں میں برفباری متوقع دیر مالکن ہزارہ سواز کوہستان گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ فلائٹنگ کا خدشہ انڈی ایم میں کی تمام مطالقہ اداروں کو الارٹ رہنے کی ہدایت اسلام علیکم روز سے اس کے ساتھ میں ہوں فصیحہ ستی اور میں ہوں اینی خان ہر لائنز آپ نے جان ہی بلتن کبا کا اداقاس کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی